تیرا کی تا جاتو نا ہی میں نو جوگ کی تو ہی میں نرگنے آرے کو گننا ہی آپ پہ ترس پہ ہوئی ترس پہا میرا مت ہوئی ستگر سجن ملے آ نانک نام ملے تا جیوان تان مان تھیوے حریہ نانک نام ملے تا جیوان تان مان تھیوے حریہ سکاوٹ الگور سے بھی ہے اینس ساہ جو صبح آئے درسنا پر سے آئے گرو کہے جانم مر نہ دکھ جا او اے صفت خسم نور ارسوں کرسوں چٹی ہے تودھ ڈٹھے سچے پاتشاہ مال جانم جانم دی کٹی ہے سات نام سری وائی گرو سہیب جیو امرت پی جائے رہن نہیں سنسارے وائی گرو جی کا خالصہ وائی گرو جی کی فتح صاحب صدگرو سری گرو گراند صاحب جیاں دی پتر پاون حضوری دا اناند مان رہی گرو کی سنگتو آپ سنگت نے صدگران دے دربار وچ بیٹھ کے صدگران دی گرو بانی دے راس پنے کیرتن شبد سرون کیتے گرو نانک صاحب جیاں دی بانی جسنو دکھنی او انکار کیا جندہ ہے یہ بانی سرون کرنے واسطے اپاں گرو دربار وچ براپت ہوئے ہاں صدگرو پاتشاہ جی ترتی دا پرمن کر دیاں او دا سیاں کر دیاں ہوئے ہیں دکھن دے سوچ پہنچے یہ تھے مہارات یہاں نے نرمدہ نام لی جو ندی ہے ہوتے کنارے تھے بنیاں سندر مندر ہوتے پاتشاہ جی بانی اچار دے بانی دا نام بھی دکھنی او انکار رکھے آ گیا تیازکار کہیں دے نے بھی اس مندر دا نام او انکار مندر ہے رو بچار اس شبد دیاں اس بانی دیاں دس پوڑیاں پیچھے اپاں سرون کرے آئے اگے جو میں گرو پاتشاہ کرپا کر دے سرون کرئے ملکے اکھیے ساتھ نام سری وائے گرو صاحب جی ساتھ نام سری وائے گرو صاحب جی او 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 روس نہ کی جائے امرت پی جائے ساتھ گرو پاتشاہ بکشش کر دے کہیں لگے پرماتمہ تے کدھ روس نہیں کرنا چاہی دا اسیں ہر وائے لے پرماتمہ نو لمبا دن دے ہیں پرماتمہ تُو میرا اے نہیں کیتا تُو میرا اے نہیں سوار ہے جس طرح کے پرماتمہ ساڑھا ایک نوکر ہے جس ساتھ کوئی کارج نہیں بنیا رکاوٹ پئی ہے کوئی دھوک کھایا ہے تو ادھا پاو کی ہے ادھا پاوی ابھی ساتھا کرمہ ہے جڑا سی پوک دے پئے ہیں ددہ دوست نہ دیوں کس ہے دوست کرمہ اپنے کرمدہ دوش ہے جسانوں پروار وچوں کوئی دھوک میں لے آئے سنسار وچوں دھوک میں لے آئے سریر کر کے دھوک میں لے آئے کہتے ادھا پاوی ابھی میرے کرمدے وچ ہے نہیں ادھا تا ون کرما کش پائی ہے نا ہی کرما منا کچھ نہیں مل دا پھر روس کیوں کرنا ہے مہراج کہنے لگے روس نہ کیجائے کدھے روس نہ کر پرماتمہ دے تکی کر امرت پیجائے نام امرتنو پیا کر ہر ویلے نام جے دکھ بھی آگیا تاو ہی نام جا اب کئی وری کی ہندہ کہ جیتے سانوں کوئی چیز مل جاوے پھرتے ہی کھٹ پاتھ بھی کرو دے ہی ارداز بھی کرو دے ہی متھا بھی ٹیک دے مٹھے آئی دا ڈبا لائے کے بھی ہونے کیونکہ ملے آئے تے کئی وری کی ہندہ آئے ہی اسی گردوارے بھی آکے بیٹھے ہی ہاں سانوں کوئی سنہاں مل گیا بھی آنکسان ہو گیا ہی اسی مانی پر نہیں شرد دیں دے آئیتوں بعد متھا نہیں ٹیک آنگا آئیتوں بعد گرونوں بنا گا نہیں آئیتوں بعد میں بانی نہیں پڑھاں گا کیوں نہیں پڑھاں گا کیونکہ جے میں بانی پڑھ دا ہاں تے میرا فلانا کم کیوں نہیں بنے ہاں وہ دے بچے رکاوٹ کیوں پڑھ گئی ہے جس طرح ایک بچہ جد کردہ نا بھی ہون میں آ کام نہیں کرانگا حالت ساری بھی کچھ ایسی ہے مہاراج کہاں لگے نہیں پامے دوکھ ہے تے پامے سوکھ ہے جے دوکھ دے ہے تا تجھے آرادی ان گربانی تے گا لکن دی ابھی جی پر ماتما میں نو کرما دا دوکھ ملے آئے تے میں تے مرادن تو پیچھے نہیں اٹھاں گا پامے کنی بھی بپتہ پہ گئے گروہ گوبند سنگھ مہار آدیاں نے ادھی رات نون ان پر سابدہ کلا شڑے آتے تے آسکار کے اندیں می پہندہ پہ اپنا کارشڑنا سمیت پر وار دے نکے نکے بچے آن دے سمیت بجرگ ماتا نال ہے تے ساتھ گروہ سرسا دے کن رہے تے پہنچے تے اتھے جا کے مہار آئینے نہیں آکے ابھی وہ نمبر طویلہ ہو گیا تے ایسے نام نہیں جاپنا اور بانی نہیں پڑھنی رہا بنے دے دہ 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 نہیں سرسا دے کنارے تے جا کے کہیں لگے گروہ کے سکھو آسادی وار دہ ٹیم ہو گیا ہے سما ہو گیا آسادی وار دہ سرون کریے گروہ کیا سکھا تو ایسے گروہ دہ سکھ ہے تے دہ گروہ اپنا کاروی شاڑ دہ پہا ہے پر وار دے وشوڑا وی باندہ پہا ہے جانو ود پیارے سکھ شہیدیاں پوندے پہا ہے پر پھر بھی اس پیارے دہ پر ماتبہ دہ شکر کردہ ہو دے نامنوں جاپدہ ہے سادے تے نکی جی کوئی بپتہ سنکٹ پہ جاوے ایسے یاگ دے شڑو گروہ دہ کی مندنا ہے جے دکھ دے تا تجھے ارادی جے کہ تے دکھ دا سما بانویں گیا ہے تے میں تے نو ورد آنگا جروہ سکھ پی تے جے میں نو سکھ ملے آراد تاوی تا نو تے آنگا پھر بھی نہیں نام جاپنو پھر بھی نہیں اٹھا اس کر کے روس نہ کیجئے امرت پیجئے نام امرت نو پی آ کر کسے گالدہ کوئی روس نہیں ہے گرم کھا سنسار وچ کسے نے رہنا نہیں ہے سنسار وچ پامے کوئی بھی ہے نا پامے آپ آیاں دے پامے کوئی راجہ ہے پامے کوئی دیوتا ہے پامے کوئی پیغمبر ہے جو دنیا میں جنم لے کے آ گیا اس نے رہنا نہیں ہے سنسار رینڈی جگہ نہیں ہے راجے رائے رنک نہیں رہنا اس سنسار وچ وڈے وڈے راجے آئے اکبر ورگے راجے آئے نے اس سنسار دے وچ سکندر ورگے راجے آئے نے کال سین کال کیت ورگے راجے آئے مہاراج کہا لے کہ راجے بھی عام دنیا دی گھل شدو راجے آن دا کوئی پتہ نہیں مسلمان تارمک گرن تھے گا لکھیں دا ہے بھی اینے راجے تے اینے وجیر دنیا تو جنم لے کے تے مر کے چلے گئے نہیں کہ جتو ترتی تے چلنوے لے بندہ ایک پیر رکھ دا تیو پیر راجے دی مڑی تے پہندہ تے دوجہ پیر اگے رکھی دا تے وجیر دی مڑی تے پہندہ ہے اینے راجے تے وجیر ہی تے راج کر کے مڑیاں وچ دفن ہو کے چلے گا عام بندے دی کی گلد ہے ساتھ گروہ کہنے لگے نہیں رہنا راجے آنے رائے جڑے شوٹے شوٹے راجے ریاستاں دے جنہاں نو رائے کیا جندہ ہے وہ رائے بھی نہیں رہنگے رائے نام دا گرمکو ایک خطاب بھی ہے جنہاں نو ایک خطاب میں لے آوے رائے دا انہاں نوی نہیں دنیا تے رہنے جو اپاہ دے رائے کوئے دی تلوانڈی تے رائے بلا را سینہ گروہ نانک صاحب دے سمیتے ایک بڑا چودری انہاں رائے نام دی اپاہ دی ملی ہو اسے مہاراج کہنے لگے جنہاں رائے نام دی اپاہ دی ملی ہے وہ بھی سنسارتیں نہیں رہنگے رنگ جڑے گریب کنگال نے منگتا ٹھوٹا پھڑ کے منگن مالا رہنہ انہیں بھی نہیں ہے اسے مڑی وچھ راجہ دفنایا گیا وہ دے نالی کنگال منگتا بھی دفنایا جائے گا رائے رنگ نہیں رہنا راجے رائے رنگ نہیں رہنا راجے آنے بھی نہیں رہنا کنگال آنے بھی نہیں رہنا جنہاں بڑے بڑے خطاب ملے میڈل ملے بڑے بڑے چکر ملے بھی انہوں پرمویر چکر ملے آتے انہوں شوریا چکر ملے آئیسے چکرانوں لین والے خطاب دین والے بھی چلے جانے خطاب لین والے بھی سارے آنے ختم ہو جانا ہے اے جائے جگ جارے اس سنسار وچ چوہ جگہاں میں دنیا جام جام کے آئیے آپاں ہی آئے ہیں جڑا سانو سری راج کالجوگ میں ملے آئے ہیں مطلب یہ نہیں بھی اسی کالجوگ میں چیئے آئے ہیں نہیں اسی تھی ادھوں دے اس دنیا تے آئے ہیں جدھوں دے دنیا بنی ہے اننت سال ہو گئے اس دنیا بڑی نو سریشتی بڑی نو اسی ادھوں دے ہیں ایس جنم بیچوں دجے بیچ دجے تو تیجے بیچ اینا چوہ جگہ بیچ جنم لے لے کے لے کے اسی سنسار بیچے آئے پر جیڑے بھی دنیا بیچے آئے ہیں وہ اس دنیا بیچے رہ نہیں چلے گئے ختم ہو گئے پھر فرماؤں دے ہاں راج رائے رنک نہیں رہنا آئے جاہے جگ چارے ساتھ گروہ کہ لگے گرمخہ جتے ہسے نہیں نا رہنا چمہ جگہ میں چودے جاندے پہیا اسے تنائی چار جگوی نہیں رہنا ساتھ جگوی نہیں رہنا دعا پرتے تریتا بھی نہیں رہنا کال جگوی نہیں رہنا یہ جگوی آگے چلے جانگے پہلا ساتھ جگ سی نا لوگ کی آگے ساتھ جگو آیا ساتھ جگو آیا پر ہونٹے نہیں نا چلا گیا پھر تریتہ آیا وہ بھی چلا گیا دعا پر آیا وہ بھی چلا گیا ہن کال جگ چل دا پھر ساڑے چار لکھ سال دی عمرہ وزوانہ نے قصن کی تی ہے کال جگ دی ساڑے چار لکھ سال پر کہن لگے انہی لمحی عمرہ والے جگ بھی رہنے نہیں جے جگ چارے آرجہ حود سونی ہوئے نمہ کھنڈا وچ نال چلے بانی دا بچن دا پھر آئے چار جو گتے شاڑ چالی جو گاندی لمحی عمرہ لیلہ رہنانی دنیا جتو ہاں ہمکونٹ صاحب نو جانے ہیں نا رستے ہوئے چک جگہ آن دی اسنو کاک پسونڈ کے آ جان دا جگہ نو تے کو جو گرمک درشن بھی کر دے ان کے اوٹھے کاک پسونڈ نام دا ایک پکت رہن دا ہے جتو گروہ نانک صاحب ملے نا نو جا کے پائی مردانہ جی نال نہیں تے اس ویلے کوئی جو بچن بلاس ہوئے گرمک ہے تے پائی مردانہ جی نے پوچھ لیا کہن لگے جی کہاک پسونڈ جی تا ڈی عمرہ کنی کو ہے تے کھاک پسونڈ نے کوئی جواب دیتا کہن لگا میری اینی کو عمرہ کوئی انداجہ تھے ہیں نہیں میں انہوں عمرہ تھا پر ایک کنی ورہ ترتی مہاں پر لو آن کر کے ختم ہوئی ہے تے کنی ورہ ترتی بنی ہیں میں کنی ورہ ترتی بنی ورہ ترتی پر لو آن دی ورہی ہے میں نے وہ آپ دوں نہیں پتا بھی کنی قرآن ورہی ہے میری اینی لمی عمرہ ہے پر پاچھا کہن لگے اینی عمرہ لمی والے بھی تے آج سنسار ویتنی آئی تے کاغب سونڈ دی جگہ کھالی پائی ہے نا گہری کر کے نیو کھدائی اوپر بند پشائے مار کنڈے تے قوت کا ای جن ترین تار مونڈ بلا ہے مار کنڈے رکھی دی عمرہ بڑی لمی منی ہے پر کھان لگے آئی تے اور ہی لمی عمرہ والا بھی دنیا تے نہیں رہن نہیں جگ چارے چار جگہ میں جڑا بھی جنم کے آیا پاوے کے نیوی لمی عمرہ رہ مالک ہے ریا کونی تے نائی 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 چوان جگہ نے رہنا ہے رہن کہن تے رہنا کوئی دنیا یہ گل کہن دی ہے میں رہنا ہے میں رہنا ہے میں نہیں کتے جانا یہ کار میرا ہے کون میں انوے تھو کڑن والا میں اتھے ہی روانگا میں رہنا ہے میں رہنا ہے یہ گلنوں کہیں دے سارے ہی نے پر مہاراج کہن لگے پائی بچنے رہن کہن تے رہن کوئی ایس طرح کہہ کے رہے تھوڑی سکتے ہیں انہیں اپا یہ گل کہہ دے یہ بھی میں دنیا تے رہنا ہے رجنا مردی کہی جائیے بھی رہنا ہے پہ تو تو موت آنی ہوں تو جانا ہی ہے کلہ کہن دےنا لگا نہیں بننی ہے رہن کہن تے رہن کوئی کلہ کہی جانا کہ میں رہنا ہے رہنا ہے بڑے ہاں بڑے ہاں نے آخیا بھی میں رہنا ہماری پوہوم کون کال ہے پیر آتر تی میری ہے کون دائی تھے پیر پون والا یہ میرا پلاٹ ہے یہ میری جگیر ہے یہ دے بچے کوئی پیر نہیں پاسکتا پرندہ بھی توڑکے نہیں لنگ سکتا میں مالک ہوں پارے بندہ پو لگے اب جیدہ تمہیں مالک ہے نا یہ دے مالک پتا نہیں پہلا کنے کو بنے تیرے تو بعد بچ بھی کنے کو بنے جس آسن ہم بیسے کے تے بیس گئے ساتھ گروہ پادشاہ کہن لگے رہنا کہنتے رہنا کوئی دنیا کہن دی بڑا کو جہاں بھی میں رہنا ہے رہنا ہے پر اس طرح کہن نال کوئی رہ نہیں سکتا ہے کس پہ کرو بنانتی پھر کی دے اگے جا کے بینٹی کریے کی دے اگے ترلا کریے ترلا دے تائیں کریے نا کسے نے رہنا ہے پنچ کول جاوانگے سر پنچ کول جاوانگے وکیل جا جکول جاوانگے کسے اگے جا کے ترلا کرانگے پر ترلا کریے بھی کی دے اگے جیدے اگے کرانگے رہنا دے انہیں بھی نہیں جیدے اگے ترلا کرنا انہیں آپ نہیں رہنا دے بھرسی کہ میں رہ سک دے ہاں پھر بخش دے ہاں رہن کہنتے رہنا کوئی دو جار سے ایک ہیتاوی دوانا نے کہ دنیا دے بچ اپنی کہنی تے کوئی رہ نہیں سکیا ہے کوئی گرلائی ہے جنہ اپنی جبان تے پورا اتریا نہیں تے مسیبت پہنتے سب اپنا اپنا سا بدل جاندے کہن تو پاہ ہے کہنا اپنی کہنی تے کوئی پورا رہ نہیں سکدا ہے کوئی گرلائی ہے گرموک جڑا رہ پھوے نیتے مہر آئیدہ بچنا ہے رہت عور کش عور کماوت منی پریت مکھوں گاند لاؤت جانن ہار پربو پربین باہر پیگنا کاہو پین اپنا کرے آوت جاوت جن میں مرے دنیا کہن دی کو جو ہو رہے کردی کو جو ہو رہے پر کوئی ورلا ہوئے گا جڑا اپنی کہنی دیو پر پورا رہا بھی آ بچن میں کیتا ہے ہن پاہ میں میں قربان ہو جاما بچن پورا ہوئے گا ایس طرح دا بچن پورا کرن والا کوئی مردہ گمڑائی ہویا سارے نہیں ہو سکتے سما پیندتے سارے بدل جانے ایک ویسوہ نچ دی پہی نا رائے دربار دے ہوئے تھی کوئی ویکتی آ گیا انہوں ویہ کے ویسوہ نے کونڈ کٹ لیا راجے نے پوچھیا بھی کونڈکیوں کٹ لیا کہن لگی تیری سوا دے ہوئے جو کوئی مردہ آ گیا راجہ کہن لگا مردتے موی ہیں جنہیں منتری بیٹھے یہ بھی سارے مردن ہیں انہیں وجہ کی وشیشتہ آئی ہے کہن لگی وشیشتہ آئی ہے ابھی دسی نہیں جا سکتی میں وخا سکتی راجہ کہن لگا وخاہ انہیں تھان لے اندھا ایک پتلی تار سونے دی لے کے سارے منتریاں دے آگے اس نے جا کے راجے دے سمیتا کیا بھی کوئی ہے جڑا اپنا سر میں انہوں ہے تھالی چھ راہ کے دے ہوئے سارے آن دی نیوی پہ گئی دو سو یکتی کوئی گئی نا کہیں لگی بھی تینوں میں مردہ کیا ہے جو مردہ ہیں تھے اپنا سر میں انہوں پیٹ کر انہیں اسے ویلے تار سونے دی اپنے پیران دے گھٹھے دے نال بن کے تو اندھا چٹکا ماریا تھے سر لا کے تھالی پہ چاہ گیا راجہ تھے وزیر سارے شربندے ہو گیا کہیں لگی تینوں میں پہلے ہیں کیا ایسے بھی یہ مردہ ہے بچن دا پورا باقی دے کہیں ماترینے بچن دے پورے کوئی نہیں مہاراج کہیں لگے سور بیر بچن کے بڑی وہ سور میں ہوں دے جڑے بچنہ دے اوپر بال جنہ دے ہو گئے وہ سور میں کیسے نہیں وہ نے تانبابا دیپ سنگ جی ماں پورک جنہ نے اکھیا سیتان گروہ رامداز پاتشاہ میں شہیدی ادھوں پر آپت کرنی ہے جدو میں سری حرمندر صاحب نو یاد کروا گا دنیا دے لوگ تے پرشاد کوئی فلاندہ لے کے جندہ ہے کوئی پتاسیاندہ لے کے جندہ ہے کوئی دیکھدہ لے کے جندہ ہے میں تیرے دردے اپنا سیس لے کے پیٹو بانگا پر شہیدی ہونا چر نہیں ہوگی جنہ چر میں اس سیوہ بچ پورا نہیں اتر جاندہ جنہوں فوج لے کے چلے تے ٹالہ صاحب نامداز تھان ہے اس جگہ تے آکے بار ہو یا سن جاتے سیس وکھرا ہو گیا تڑ دے نہ لو تے پھر کسے سکھنے نیڑے ہو کے آکھیا کہیں لگے بابا جی بچنا ہے بھی گروہ رامداز پاتشاہ دے چرنا تے پہنچنا آجے آٹھ میل ہے ایتھوں جتے آپنا سیس لٹھ گیا ہے نا یہ تو آٹھ میل ہے ایتھو آٹھ میل ہے آجے سری حرمندر صاحب تے سور میں آمالا کام ہے بچن پورا ہونا چاہید ہے بچن سن دیا ساری کہیں لگے بھی خبے آس دی تلی تے اپنا سیرہ پہ ہی چوک لیا تے سجے آتھو بچ کھنڈا فڑے آ پھر اے ہو جیا کھنڈا وایا کہ بینا سیرتوں لڑدا ہویا بندہ وے کے ویری جڑا مدان شڑ کے پائی دے نو را نہیں لبدا ایک نہیں اتھے دے جنگ مدان ویچ کئی دیس دے پہ ایسے شہید جڑے بینا تڑتوں لڑ دے پہ ویریان دی فوج آ کے اپنے سردار نو آکھ دیئے سڑا کم تے مارنا ہے پر ایتھے مرے بھی اٹھ کے لڑ دے پہ ہونے نا دا لاج کی کریے سری حرمندر صاحب دیاں پر کرما آتے لے جا کے اپنا سیس ہوتھے را کے تانگرو رام داس مار آج دے چرنا ویچ متھا ٹے کے اکھیا مار آج تو اڈی کرپا دے نال بجن پورا ہویا داس دی سیوائے سیس پروان کرو آج بھی تُسی جاندے اور مندر سا متھا ٹے کنواستے پر کرما ویچ بابا جیدہ ستھان بنیا ہویا سنگتان نمشکار کر دیا ایسے نے سور بیر بچن کے بلی جنہ نے بچن کمائے ہین سنسار ویچ ایسے پر کنے کونے ویرلے بہت کاتا بچنا دے پورے اترن والے بچن تو دنیا چاٹ پھر جاندی ہے جوانی کی لوکی تے لکھتی لکھیا ہویا ہی پھر جاندے جروری نہیں ہے کہ بندہ وڈا ہے تے اپنی گلتے تکیا وڈا بھی مکر جاندہ ہے بہادر شاہ بادشاہ گروہ بابن سنگھ پادشاہ نو کہندہ مہارائی رائے دوا دے ہو جو تسی کوو گے نا میں کر دے آنگا جتو بادشاہ ہی میں بن گیا میرے کل طاقت آ جانگی ہے نکے موٹے بندے دی کی گل ہے ہندوستان دا راجہ میں نو بنا دے ہو طاقت میلے کل ہو گے گی پھر جو کوو گے کر آنگا جتو مہارائی نو آخیہ دے ساتھ گروہ ہاس پیس سن کے کہن لگا مہاراج اسے کہوں پادشاہ کہن لگے جیڑی گلتوں کر دا پیاں کہن دا پیاں پر تیرے کل ہو نی نہیں مہاراج ہو دے گی کیوں نہیں جتو میں بادشاہ ہی بن گیا پھر تے میں جو مردی کرا ساتھ گروہ کہن لگے گلت کاغی تے لے کے دے جبانی تے بندہ مکر جاندہ ابھی میں ایدانی سی کیا اودان کیا سی تے انہوں سن کے پلے کھال آ گیا میں انہوں کہیں جب پلے کھال آ گیا کئی کو جو جاندہ ایک گلت کاغی دے اوپر لے دے انہوں راج لینا نا مہاراج دے کل ہو چاٹی لیا جو مہاراج کہو گے اسے ویلی کران گا ساتھ گروہ نے پانج سنگ پیج کے اپنے تیرہ دی باکشش دے نال ویری نو سو دیا بہادر شاہ نو بادشاہ بنایا بادشاہ بنیا بڑا خوش ہویا مہاراج دے کول آیا نمشکار کرنواستے ساتھ گروہ کہن لگے ایسی بجن پورا کیتا ہے تو کہن دا اسی نا راجہ بنا بنا دیو مہاراج راجے ایسی راجے بنا دیتا ان ساڑے بچن دا مہاراج کہو دسو کی تو اڑا حکم ہنے پورا کر دا ساتھ گروہ کہن لگے حکم میں یہ بھی وجیر خان نے ساڑے سیب جادے شید کی تے نا سانو وجیر خان چاہی دا وجیر خان دے دے سراندہ سوبے دا بچن سن دیا ساری تے لا پہ گیا کسکن لگ پہ مہاراج میں اجے نوہ نوہ راجہ بڑیا ایڈے وڈے وجیر انہوں جے تو انہوں دے دیتا میرے دیش وچے غدر مات جاوے گا میراتے ورود شروع ہو جائے گا مہاراج اینی شیطی کچھ نہیں ہو سکتا تھوڑا جا سما دے دیو پھر میں ایک کر دیا آنگا پھر میں اوہ کر دیا آنگا ساتھ گروہ بچن سن کے وہ لہیا کا گئی سینہ دیا گئے رکھیا کہن لگے تو ہی لہیا نا شرمندہ ہو کے اکھانی میاں کر دا پھر ساتھ گروہ کہن لگے تیری پرک سے کوئی گل نہیں ساڑا بندہ ہوئے گا اسی اوڈے کلوئے دا ساہ پورا پھر کر لیا مانگے یہ تیری پرک کی تھی ابھی تو اپنے بجن پورا اتر دا کے نہیں مطان کی تے اے سوچ لو وہ بندہ بڑا ہوئے گا تو بڑا گلدہ پورا ہوئے گا نہیں یہ تھی تے وڈے وڈے راجے لکھتی روپ دے وچے لے کے بعد مکر دے وکھے دور دی گل کیوں جانی ہے جو سرکار کوئی بندی ہے لکھتی روپ دے وچے وادے کر دے تیلی ویجنا دے اوپر ویڈیو دے سامنے میں اے کر دے آنگا میں اے کر دے آنگا اکواری موقع دے ہو جو تو موقع مل جاندہ مڑ کے لب دا ہی نہیں کتے چلا جاندہ بچن دے اوپر کوئی کوئی ورلا ریندہ مارا آج کیا لگے بچنے اے رہن کہن تے رہن کوئی اپنی کہنی دے اوپر کوئی ورلا ہی ریندہ ہے بابا دیپ سنگھ ورگا ماں پرک یہ تے دنیا دے لوگ جو سما پہندہ بدل جاندے خانا پھر کی دے اگے جا کے بینٹی کریے کنوں جا کے کہیے جو دنیا تے رہنا کسے انہیں نہیں ہے جینا رام دے نام دا ایک شبد ہے نو پدیس جیڑے ایدی اوپر چلے نے نیر ادر یہ نیرہی شبد انہیں دا ادار کرنوالا جنہیں ایک رام دے نام نو جا پہا انہیں دا پائی جرور بار جرور ادار ہوندہ پھر بخش دے خانا ایک شبد رام نام نو جا پہا جنہیں ایک گرو دے شبد نو جا پہا نے کہیے وشیش کر کے انہیں دا ادار ہوندہ وشیش تاورتے سنسارتوں تر جن دے پھر بھرمو دے ہاں نام ایک شبد رام نام نو جا پہا نا واہ گرو واہ گرو جا پہا انہیں اپنے شریر دے اندریان دا نرود رکیے دمن کیتا ہے ان پہمیں ایسی یتن کریے نا بھی اکھانو ایسی مادے پاسے نہیں جان دے نا بدو بدی چلے جانی ہیں یہ انہیں چلے کھلونی ہیں ہی نہیں جنہیں جر جان گیا نہیں جتن بھی کریے نا بھی کنانا لماڑا بچن نہیں سننا ہے پھر بھی سنے ہی جانا کتنا کتے کسے دی ہاں بچہ ہاں ملونی پہنی ہیں پر یہ انہیں چلے نہیں کنٹرول ہونا جنہیں چلے ساتھے کھل رام دے نام دی کمائی نہیں ہے جدو کمائی ہو گئی نا پھر کوئی پاہمیں نندیا والا بھی بچن سناوے گا وہ دے وچوں میں پرماتمان دی استتی سن دی ہے پھر کوئی نا آکھاں دے نال کوئی مادا وکھائی بھی جاوے تا میوہ دے وچوں راب بھی دیس دا پکتانے دے کتے وچوں راب بھی اہلے مہراج کیا لگے پاہی راب دے نام تو بینا نرود رکھئے انہ اندریاں دھمن بھی نہیں ہندا رکاوٹ نہیں پہندی روک نہیں پہندی جنہ انہوں ساتھگرہ نے مطیب اکشش کیتی ہے نا مات مات سمات تیرے واس سوامی ای مات تے سریشت مات ساتھگرہ تو آڈے واس بھی چیئے تسی چاہو تیتاں عجت مان ملدہ گر دے وے مطی جنہ انہوں گرو جی مطیب اکشش کر دے نا سریشت مات اکل انہ انہوں پات کہ یہ عجت پراپت خوندی ساتھگرو پاتشاہ کہیں لگے پائی یہ جو دنیا دے لو کہا لاج لجا دے سیت مر دے آ کم کرانگا فلانا کی کہ سیوہ کرانگا لو پاپ کی تا سیوہ کر دا پی میں نام جب پانگا لو کانے اکھنا بھی سو چوہ کھا گے انہوں بلی آجنو تر پائی لو کی کہنگے بلی آجنو تر پائی توتے کھلتا ہی آیا پھر بھی توتے پائی پہنچے گی نہیں پہنچے گی کچھ نہ کوئی سفر تائیں کرے گی پر جے میں نام جب لگ پی سیوہ کر لگ پیا میں دا وڈا راٹ ہاں میں دا وڈا سردار ہاں میں جگیر دا رہاں لو کی کہنگے بندہ اتھیر ہو جند چل دا ہی نہیں گا مہاراج کہنے لگے دنیا دی جڑی لجا ہے ادھے وچ دنیا مردی پہی کوئی بھی اگے جان واس تیار نہیں دنیا کی کہے گی اسی باس اسے گالباری سوچ دیں میں آس اٹھ پالے آتے لو کی کہنگے آگ گینہ پالے آتے لو کی مرگ تے جانا ہے جی کپڑا ہو رنگ دا پالے لو کی کہنگے خوشی تے جان لو کی کہنگے اسی دی سے اس گل سوچ دے بھی لو کی کہنگے تو جو مردی کری چا لو کانے دے کو جن آگ آئی ہے کوئی بیاکتی کوڑے تے نا اپنے بچے نوں بٹھا کے تو ریا جاندہ رسٹے جیک بندہ مل پی آگ لگا بکھو سیا بیان بندہ یہ دے کڑا جیڑے نے بڑا ہویا پی نو جوان لڑکا بکھو کوڑے تے بیٹھا چاہی دے بڑے نو رام کرونا سی بڑا کوڑے تے بہندہ یہ نو جوان بیٹھا جو ترن لگ پی تھوڑا جا گیا 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 کوڑے مل پی لگا بیکھو جو آگ بچارہ تریا جاندہ بڑا تا ہل دا چڑھ کے بیٹھا یہ دیکھ دا ہڈ کھا چلے یہ کوڑے رام نل بیٹھا ہوگا باپو نے گال سوڑی انو شرم بائی لگ گال تے بھی چڑھ پی پھر کوئی کھو کھو نہیں دو ہی کوڑے چڑھ کے چل پی دو نے جانے بیچارے جانوار نو دکھ دن دے پی دو نے پی جانوار تے ترس ہی نہیں کر دے پی ایک جانا چڑھ پی دا جانوار نو بھی رام مل دا دو نے جانے دن دے دن دے دن دے دن دے پی چلی پر جس ویلے دن دی لج پر کر کے پری دے ویچ آکے گرو دے باز چل پی 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 دات گرو کو لوں پراپت کر لئی دنیا دی لج روپی کنگٹا چک دیتا کونٹ چک دیتا تے کہیں لگے پھر پریم دے ویچ جس ویلے گرو دی پراپتی واسطے چل پئی ہے اے عویدیہ روپی جڑی ساس ہے اے دیوانی باوری اس ویلے چلی ہو گئی ہے سیرت سنک تے سیرت پھر جمن مراندہ سارا سنک سو ویلے ٹل گیا ہے مہاراج کہیں لگے جڑے پریم دے ویچ پیج جانا کیتا ہے انہ نے اناند دائیک شبد کہی اپدیس دے ویچ پی کے اناند لینا کیتا ہے جنہ نے اناند لینا کیتا پاتشا کہیں لگے رڑی سے ہو خوشیاں دے سیرت جنہ نے گرو دے شبد دا اند لیا خوشیاں دے سیرت ہو جان دے مہاراج کہیں لگے لال کہی پریم جدو پریم دے رنگ بیچ رنگ گئی پھر داسی بن گئی ہے گرمخ پی نی چند گرمخ جڑے گرو دے آسرے ہو چند ہے کرتے ایسے گرمخ وہ نچن تو جان دے کسے گلدی چند آو سیرت گرو پاتشاہ کہیں لگے بچن یہ پائی یہ نام دا لہ جڑا یہ رتن ہے اس کر کے سنو جاپ جاپ کے سریشت جڑا لہ ہے سنو پراپت کر لہ نام رتن نام رو پی جڑا رتن ہے سنو جاپ کے سریشت لاہ لہ لہ کر جاپ سار جاپ سار تو پاو سار تو پاو ہندہ سریشت سریشت لاہ جڑا جاپ جاپ کے پراپت کر کر لہ 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 برا ہن کر دنیا میں لہ کھان دا پدار تھان کھائی جانا کھائی جانا یہ برا ہے ماراج جوڑی جانا اکٹھا کرنا یہ بھی مڑا ہے لہ 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 برا ہنکار ہنکار کرنا کہ میرے ورگا دنیا میں کوئی نہیں ہے دنیا دے لو کسے وچی پہ ہوئے کسے کھان دا لب کسے جوڑند دا لو بیت کسے ہنکار ہے ابھی میرے ورگا ہے نہیں ایس طرح دے دنیا دے لو کہانا لڑی چاڑی لائت بار لڑی کہیے جو استری ہے کوئی استری دے مو وچ پہ ہویا ہے چاڑی ایک کھیڑ کہیں دے کوئی کھیڑ وچ پہ ہویا ہے لائت بار تو پاہ ہندہ چگلی کوئی چگلی وچ پہ ہویا ہے دنیا دے لو کھان دے گل کر دے پہ بھی کہیا چاڑی نام دی کھیڑ کوئی کھیڑ دے وچ پہ ہویا ہے لائت بار تو پاہ ہندہ چگلی کرنی ایدر دیگا لو در ود آکڑ آگے کرنی انہوں چگلی کیتی ہے دنیا دا روگ لگا ہویا پھر فرمو دے خان لائت چاڑی لائت بار لائت تو پاہ گر مکھو لائی جانا کوئی بندہ پاہ کھنا بھی چنگا ہے نا کھین آگے سب آگے 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 ہر ویلے لائن دا یتن کرنا بھی بندہ دیسے نہ آئی تھے لائی تو پاہ ہے لائن نیمہ کر دینا دنیا دے سامنے دا پروپو گھنڈا کر کر گ انہوں کہیں لائی چاڑی تو پاہ ہوندہ کسی بندے چڑھائی جانا تانو استت کر کر گ پاہ میں بندہ کھوٹا سکھائی ہوئے پر ان استت کر کر تریف کر کر دنیا دینا بھی یہ دے ورگا کوئی نہیں انہوں کہیں لائی چاڑی بھی چنگے بندے دی نندیا کر لائی جانا مالے بندے دی اس طرح کر چاڑی کیے چڑھائی جانا یہ دنیا دے لوگ کہاں دی خال لائی تبار کدھ عیدی چگلی یو دے کل کرتی یو دی عیدی کل کرتی یہ لائی تبار تو پاہ ہوندہ کہ چگلی کردہ ہے سادگرو پادشاہ کہنے لگے نشانی کی دی ہے مہاراج کہنے لگے منمخدی نشانی ہے منمخ بندائے کم کر گرمخ نہیں گرمخدہ کم کی بانی پڑھنی نام جپنا سیوہ کرنی ساتھ سنگت کرنی یہ گرمخدہ کم ہے منمخدہ کم کی ہے کسی دی نندیا جی دے کونو کچھ ملنا او دی وڑی آئی بیدے ورگا کوئی نہیں تی جی دے کوئی نہیں ملے او دی ہر ویلے نندیا بیدے ورگا مالا کوئی نہیں یہ کردہ کون ہے کم کین لگے جی یہ کردہ ہے منمخ بندہ منمخ جڑا اوہ کم وچ پہ آؤ ہے لادی چاری لائت بار منمخ پھر او اندہ ہے گوار کہ یہ مورک ہے مگد کہ یہ مہا مورک ہے دنیا میں چاہ پاں کیوں آئے ہیں جنہیں بھی جنم لے کے آئے کیوں آئے ہیں مہاراج کہیں دے آیا سی لہا لین واسطہ لہا کی ہے لہا ہے واہ گرو واہ گرو یہ لہا لین آپ دنیا میں چاہ آئے ہیں ہاں جنہیں بھی آپ آئے ہیں آپ آئے ہیں بانی پڑھن واسطہ آپ آئے ہیں نام جب پڑھن واسطہ یہ لہا لین واسطہ آئے ہاں ہوئے مجور گیا مہاراج کہیں لگے دنیا میں چاہ کے میدور بن گیا آیا سی لہا لین واہ گرو واہ گرو کما بانی پڑھا رام رام کما میں لہا لما جنگی دا پر دنیا چاہ کیا آکے کیتا دنیا چاہ آکے بچے آن دا میدور بن گیا میرے پتر نواز لوڑ دا دبل شفٹ لائے لئے تا ہی گل بان دی میدور بن گیا نا پتر واسطہ میدور بھی پیسے لین دا ہے پھر میدور بندہ سب پیسے دین واسطہ میدور بھی ہو جا بنے بندہ دنیا تے آیا لہا لین ایتھے آکے فریدہ میدور بن گیا بھی پتر دیا لوڑا پوریا کرا کدے کار والدیا لوڑا پوریا کرا کدے رسٹے داران لوڑا پوریا کرا فریدہ کہن لگے اے ویکتی جیڑا میدور بنے آ ہو ہے تو مہدوری کرنے دنیا تے آیا تو آیا سی نام جا پنوا س پر دنیا دے تندہ ہی ہو جا پہ گئے ہن سوخ چاہی دے ابھی جیڑی کوٹھی فلانے دی ہو میری بھی ہو ہو مہدوری کران گا جیڑی گھڑی دوجہ کول ہے میرے کول ہو ہو ہن مہدوری کران پاتشاہ فرمو دے ہن ہو مجور گیا ٹھگ گئے ٹھگ ہو مجور گیا میدور بن گیا آیا لاحالین واس تے سی دنیا تے آیا نام جپن واس تے نام تے جپیان میدور بن گیا دیاری دار بن گیا پتران دیا تیا دیا کروالی دیا ماب دیا رسطے داران دیا لوڑا پوریاں کرن واس دن رات میدور پیدہ نوکری کردہ سلام کردہ تھگ تھگ اے تھگن والے جرے کام کرو لوگ مہنکار نے تھگ لیا سانو لگ دا بھی عمرہ بڑی لمحی آج کم کر یہ کالا کران گے اگلے سال کالا گے کام کر دیا کر دیا پتہ نہیں لگا ہون چوندہ ابھی نام جب پر ہون سما کوئی نہیں ایس طرح مایا ٹھاک کے لے جندی ہے بادشا کہن لگے پائی شردہ روپی پونجی دے کے نام روپی لاہ نو وسا ہو کیے خرید نہ کر یہ شردہ تیرے کو ایک پونجی ہے اپنی پونجی گرو نو دے شردہ تی گرو دے کو نام نو خرید کے لاہ لہ نا نانک سچی پات سچا پات شاہ ہو پات شاہ کہنے لگے وہ پات شاہ سچا ہے پاہی سچا پات سا ہو سر سا ہاند ہے وہ پات شاہ سچا ہے اکال پر پرمیشر تی پات شاہ کہنے لگے جدو دے نام نو جب نانک سچی پات تی پات عجت بھی سچی ہو جائے گی پرمات مات سچا ہے دنیا دا مالک پات شاہ اس پات شاہ دے نام نو جب گا تی پات شاہ کہنے لگے تی سچی پات روے گے تی سچی عجت روے گے ایسی دات جڑی ہے او جب صاحب سے ملو لہ نام پونج ویسا ہو نانک سچی پات سچا پات شاہ ہو واہی گرو جی کا خالصہ واہی گرو جی کی فتح ست گران دی سجین واجی گرو کی سنگت آپ سنگتان دے چڑھنا وجب بینتی ہے کہ احتوار اٹھائی تری اپنے گردوارا صاحب کے جرنل اجلاس دی میٹنگ ہو رہی ہے جس دے وچ ایک سو ایک میمبر جنہ میمبر نے میمبر شپ لئی ہوئی ہے انہ بینتی ہے کہ دس وجہ گزور صاحب پہنچ دی کر پالتا کرنے دو جی بینتی یہ ہے کہ سینئر سٹی جن دا جو دفتر ہے دس وجہ کیمپ جو ہے وہ لگایا جا رہا ہے جنہ سنگتان اللہ لینے ہون وہ پہنچ اندی کر پالتا کرنا وائی گرو جی کا خالصہ وائی گرو جی گرو